بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے بہت ہی محترم بزرگ تاجہدر صاحب اس طرح بتایا کہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود تشریف فرما ہوئے اور یہ ان کی جماعت اسلامی سے اور جو ایک تعلق ہے یعنی پارٹی اختلافات اپنی جگہ لیکن کاؤز کے اوپر اور تعلق کی نتیجے میں جو ایک رشتہ وجود میں آتا ہے اس کا آپ نے خیال فرمایا بہت شکریہ ہمارے ساتھ نعیم پرشی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نحال حاشمی صاحب بھی یہ بھی تشریف فرما رہا ہے عزیم غلی صاحب اور فردوس شنیل نقی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں انہوں نے بھی خیالات کا اظہار کیا اور امیچ خانزادہ صاحب ہمارے فاسٹرہ صاحب اور جناب ہمارے جنس خان سوہن صاحب اور نیل ساجن صاحب نے بھی خیال فرمایا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا کشمیر کے معاصلے پر جتنی گفتگو ہو سکتی تھی سب یہاں پر ہوئی ہے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا وقت اس کو گزر گیا ہے اگر ہماری حکومتیں اور ہماری ریاست ابتدائی زمانے میں ہی کشمیر کے مسئلے کو اس کی اصل نویت کے ساتھ دیکھ لیتی تو شاید آج ہمیں تیسرے چوتھے دوسرے آپشن کی ضرورت نہیں ہوتی آپشن تو ایک ہی ہے کہ اگر وہاں کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو اس رائے کے اظہار کا اگر کوئی اور رائے بھی ہے تو اس کے اظہار کا بھی ان کو موقع ملنا چاہیے اور اگر ان کی رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے تو ملنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے آہ تاج صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل ٹو ففٹی سیون میں ضرور موجود ہے کہ ہم ان کی ول دیکھیں گے لیکن ان کی ول تو دیکھی ہی نہیں جا رہی نا پچھلے تہتر سال سے تو یہ پتہ ہی کرنے کی جو ہے وہ کوئی کوشش تو نہیں ہوئی نا بنوڑا قوامی سطح پر قرارداد پانس کرنے کے باوجود حالانکہ اقوام متحدہ کے دوہرے مہیارات سب کے سامنے ہیں ایسٹرن ٹیمور کے اوپر تو آپ نے چند چند برسوں کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا سودان کے اوپر آپ نے چند برسوں میں فیصلہ کر لیا اور آپ دیکھ بھی رہے کہ اس کا حال کیا ہے دنیا میں اس میں کرپشن لوٹ مار ویسو اپنی جگہ موجود ہے لیکن قوام متحدہ پوری کھڑی ہو گئی عراق میں جس میں کہا گیا کہ ماس ڈیسٹریکشن کے ویپنز موجود ہیں صرف اس بنیاد پر اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا ٹوٹ پڑی اس کے اوپر اور ملینز اف پیپول اب تک شہید ہو چکے ہیں وہاں پر علمیاں وہاں بہران جنم لے چکے ہیں کئی لیکن وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملا ایک سوئی بھی دریافت نہیں ہوئی تو ان بنیادوں کے اوپر اور جب یہ نائن الیون ہوا تو افغانستان کے اوپر چردھوڑے تو یہ ان سب چیزوں پر تو اقوام متحدہ جاگ بھی جاتی ہے اور بڑی طاقتور مملکتیں ہیں وہ اس کا سہارا لے کر کمزور قوموں کے اوپر ٹوٹ بھی پڑتی ہیں لیکن جو صحیح معلوم ہے جہاں پر ہیومن رائٹس کی والیشن ہو رہی ہے جہاں پر ان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے جہاں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں جہاں ان کی عزتیں پامال ہوتی ہیں جہاں آزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو معذور کر دیا گیا ہے اس کے لیے اقوام متحدہ نہیں جاگتی ہے یہ مسئلہ کیا ہے دنیا میں کبھی بھی معذرت خانہ رویوں کے ساتھ اور التجاؤں کے ساتھ دنیا میں طاقت پر لوگ کمزوروں کو حق نہیں دیتے ہیں کمزور بھی حق اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ مزاہمت کرتا ہے ریزسٹنس جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک قوت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے اس ریزسٹنس کا مظاہرہ کشمیریوں نے کیا ہے اور انسانی تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ہیں کہ جتنی ریزسٹنس کشمیری اس وقت کر رہے ہیں اب دیکھیں نا کہ پہلے جو کوئی بھی انتظام اگر کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا وہ تب سلسلہ بند ہوا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کشمیری ڈیٹرمنٹ ہیں اور پوری طرح سے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے جیلو میں ڈالا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کسی صورتحال وہاں پر ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا اس کے باوجود بھی وہ چار لوگ بھی ایسے لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے نہ چار لیڈرز بھی جو آ کر سرنڈر کرتے ہوں بھارت کے سامنے حالانکہ پہلے اختلافات بہت شدید تھے لیکن خود بھارت کے تجربے نے یہ بات بتا دی لوگوں کو جن کی دوسری تیسری رائے بھی تھی کہ نہیں ان سے تو ہمیں دھوکہ ہی ملے گا اب اگر جو ہے وہ وہ سارے لوگ بھی اب اگر ان کی کیا نام ہے ان کا سعیدہ جو ان کی صاحبزادی مفتی صاحبہ بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ بھارت سے کسی خیر کی امید نہیں ہے تو اس کے بعد تو ایک ہی بات ہے کہ بھارت کا علاج کیا ہے اس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے سفارتی کام کرنا اور کام کرنا باتوں سے نہیں محاصل پر وہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک انٹرنل جو ہے وہ آپ کو اپنی اتحار پیدا کرنا چاہیے کیا ہم روز صبح شام کراچی کے ایشیوز کے اوپر پیپس پارٹی کے خلاف بات نہیں کرتے کیا ہم نون لیگ کے پچھلے معاملات کے پر گفتگو نہیں کرتے کیا ہم پی ٹی آئی پر تنقید نہیں کرتے لیکن آج اگر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر یہ ساری جماعتیں اس مشترک کے اوپر جمع ہے کہ جو کشمیر ہم سب کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر اپنی سیاسی جو بھی چپ قلیش ہے اس کو دور رکھ کر ہم اپنی اپنی جو شہرگ ہے اس کے لیے تو کال کر سکتے ہیں نا اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ حکمرانوں کی ہوتی ہے حکومت کی ہوتی ہے ویسے بھی تو جو حکومت ہوتی ہے اکثر تو ہمارے ہم حکومتوں میں پچھلی حکومتوں کے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو حکومت ہے اتحاد تو انہوں نے پچھلے لوگوں سے ابھی بھی کیا ہوا ہے نا تو کشمیر کے اوپر آپ بیٹھ نہیں سکتے پارٹیوں کے سارے لوگوں کو لے لے کر اپنے ہاں جو ہے وہ خرید کر اپنی جیم میں ڈال سکتے ہیں تو یہ جو رویہ ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کبھی بھی ہم اس قوس کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں اپنا سفارتی معاملہ بھی درست کرنا ہوگا اور ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں جنگ نڑنا انسانیت کے لیے اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے مولک ہوتی ہے ایٹم بم کا تذکرہ یہاں پر آئی گیا ہے لیکن اگر دنیا اس متوجہ ہی نہیں ہوتی اس جانب تو ہم کیا کریں لوگوں کو بڑھتا ہوا دیکھتے رہیں آپ کے گھر کے اوپر کوئی آئے اور حملہ کرے آپ کے بچوں کو زبا کرنے لگے اور آپ کے پاس یہ طاقت بھی ہو کہ آپ اس کا ہاتھ روک سکتے ہو اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو باہر بیٹھا وزرہ دیکھ رہوں کہ وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیا ہم کشمیریوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے کیا کشمیری ہمارے لیے نہیں خربانیاں دیتے ہیں کیا پرچم پاکستان کا لپیٹ کر وہ جو ہے وہ دفن ہونا پسند نہیں کرتے کیا ان کی بیٹیاں اور ماں جو ہے وہ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں کے ساتھ جلوس نکال کر ان کی تتفیر نہیں کرتی کہ اب تو ان کی قبریں بھی انہوں دور لے گئے کہتے ہیں ہم وہاں پر دفن بھی نہیں کرنے دیں گے انڈین آرمی یہ کہتی ہے کیا وہاں پر جو ہے وہ ساڑھے سات لاکھ اور اب تو دس لاکھ ملٹری اور پیرہ ملٹری فورسز موجود نہیں ہیں تقریباً ڈیڑھ کونے دو کروڑ کی آبادی بھی نہیں بنتی ہے پوری کی پوری اگر آپ ملا لیں تو ایک چھوٹی سی وادی کے اندر جس کی آبادی کروڑ کی قلب بگ ہو اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں فوج موجود ہو اور اس پر ہم یہ کہیں کہ لڑنا نہیں چاہیے تو پھر فوج کیوں ہے جب ہمیں لڑنا نہیں ہے تو فوج کس لیے ہے اور دفاع کس چیز کو کہتے ہیں ہم کون سے دفاع کی بات کرتے ہیں کیا وہ ہمارے گھر کے اندر لاہور میں آ جائیں اور کراچی میں آ جائیں پھر ہم لڑیں گے ان سے کیا ہم کشمیر کو اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھتے اور مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ جو پانونی اور آئینی طریقے سے آزاد جمہو کشمیر کی حیثیت ہے اگر آزاد جمہو کشمیر کی ریاست لڑنے کے لیے تیار ہو تو ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے لیکن میں تو اس سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن انڈیا کر رہا ہو اس کی آرمی کر رہی ہے اس نے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے اور تری سیونٹی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہو اور وہاں پر مسلسل اس طرح کا وہ عمل کر رہا ہو تو پھر اس کے بعد کا مسلح ہم اتنا تو کر دیں کہ اگر وہاں پر کوئی اپنی جو ہے وہ جدو جغت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اگر وہ مضاہمت کرتا ہے اسکری لحاظ سے اس کی مدد تو کریں ہم تو اس کو بھی دہشت کر دی اگر قرار دیں گے تو کس طرح دنیا میں معاملات ٹھیک ہوں گے فالواما کا اٹیک اگر مقبودہ کشمیر کے لوگوں نے کیا تو آئینی قانونی بین الاقوامی چارٹر تمام چیزوں کے مطابق اس کا حق حاصل ہے کہ جب وہ ان کو دیوار سے لگا دیا جائے گا تو وہ اٹیک کریں گے ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ انفلٹریٹ نہ کریں لیکن جو انڈیجنس تحریک ہے چاہے وہ عسکری ہو چاہے سیاسی ہو اس کو سپورٹ کرنا ہم پر لازم ہے اور واجب ہے ہم اس میں بھی ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب آپ پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں تو انڈیا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انڈیا کا سیچویشن تو دیکھیں آپ سکھ اس کے خلاف ہیں دلیت اس کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ ہے کرسچن کے خلاف وہ ہے مسیحوں کا اس نے جو ہے ناتقابن کیا ہوا ہے جو کمیونس تناثر ہیں ان کے خلاف وہ ہے کتنی آزادی کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس کو ابھی بھی خدا سمجھتے ہیں ابھی بھی ہم کہتے ہیں ایک کروڑ چالیس ایک عرب چالیس کروڑ کی منڈی ہے تو ہم کیا کریں بھائی پاکستان کی جو جیو اسٹریٹیجک پوزیشن ہے اور پاکستان پچھلے طویل عرصے سے خطے میں جو رول ادا کرتا رہا ہے اس بات کے کتنے مواقع میں ملے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے اس لیے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں جہاد کا آپشن موجود ہے اور اس کی پکار بھی موجود ہے تو دنیا جیسی بھی ہو اس آپشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری اسٹریٹیجی کو مرتب کرنا ہوگا آج آپ دھوڑا سا آگے بڑھیں پوری دنیا آپ سے بات کرنے کے لیے آ جائے گی لیکن آپ پیچھے ہٹ کر اگر باتیں کرتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا آپ کو سفارتی محاصل پہ بھی بھارت کو الگ کرنا ہوگا اور مقبوضہ کشمیر کی طرف پیشرف بھی کرنی ہوگی تاریخ کا یہ سبب ہے کہ آدھا کشمیر بھی لڑکر آزاد ہوا تھا پورا کشمیر بھی لڑکے ہی آزاد ہوگا کبھی بھی برہمند سامراج آپ کو اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا بہرحال گفتگو بہت ہوئی ہے میں سب مہمانہ ان کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ پانچ فروری کو جو پروگرام ہے کشمیریوں میں گیتی ہے کشمیر کا وہ بھی انشاءاللہ منائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف پانچ محدود نہ ہو واقعی ہے ہماری جو ہے وہ دل اور ایمان کا معاملہ ہو تو یہ کشمیر انشاءاللہ ہمیں آزادی اس میں مل سکتی ہے ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے امید کا پیغام بننا چاہیے وہ فسٹریٹ نہ ہو وہ کچھ اور نہ سوچیں پوری قوم کو مل کر اپنے حکمرانوں پہ ہمیں صرف انڈیا پہ دباؤں نہیں ڈالنا ہماری ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں تو اپنے حکمرانوں پہ بھی دباؤں ڈالنا پڑتا ہے اپنی ریاست پہ بھی دباؤں ڈالنا پڑتا ہے اور اس کو ہم اپنے ایمانی فریضے کے طور پر انجام دیتے رہیں گے واخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين